اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہونا چاہتی ہوں گے پلیز اگر آپ نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بھی چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ پانچ سے چھ سال کی بچی کے ڈریسز کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے کہ آپ کو سب سے اچھی کونسی ڈیزائننگ لگی ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو ڈریس اوپن کر کے ون بائی ون ان کی ڈیزائننگ آپ کو دکھاتی ہوں تو فروگ کو میں نے اوپن کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کی ڈیزائننگ دکھاتی ہوں اس طرح نیک پہ ہم نے لیس لگائی ہے اوپر سے ہم نے جو ہے وی نیک بنا کے پائپنگ کی ہے اس طرح سے پائپنگ کی ہے اس کے بعد ہم نے ساتھ لیس لگائی ہے اور یہاں پہ ہم نے جو ہے بٹنز لگائی ہیں یہاں اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کی بوڈی کو اس طرح سے ہم نے کٹ کیا ہے یہاں سے ہم نے اس کو سٹریٹ کٹ نہیں کیا فروگ کی بوڈی کو ہم نے یہاں سے اس کو اس طرح سے کٹ کیا ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے چونٹس ڈالے ہیں اس طرح سے ہم نے پفی سلیو بنائی اس کے بلکل کم کم جو ہے ہم نے یہاں پر پلیٹس ڈائنے بہت کم جو ہے یہاں پر چونٹس آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو ہے یہاں پہ بھی ہم نے پرٹے کے ساتھ سلیوز پر لیس لگا دی ہے بیک کا جو نیک ہے وہ سیمپل اس طرح سے ہے یہ ہم نے ساتھ بلو کلر میں ٹائرز کیا ٹھیک ہے لیفٹ آور پی سی سے جو ہے ہم نے اس کو سٹچ کیا ہے ڈریس کو نیچے بھی فروگ کے ہم نے جو ہے اس کو سیمپل فولڈ کرنے کے بعد جو ہے اس طرح سے لیس لگائی ہے یہ ہے ہماری فروگ کی فائنل لوگ ہاں چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف یہ شلوار کے میز ہے تو اس کی ریزائنگ کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ شلوار ہے شلوار پہ اس طرح سے جوائنٹ لیس لگائی ہم نے اوپر ہم نے جو ہے تین پلیٹس ڈالے ہیں ٹھیک ہے ون بوڈ کے ہم نے جو ہے پلیٹس ڈالے ہیں یہاں پہ پٹی ہے دیکھیں انویزیبل پٹی لگائی ہے ہم نے اس طرح سے انویزیبل پٹی ہے اس کے بعد اس طرح سے جوائنٹ لیس ہے اگین ہم نے اوپر تین پلیٹس ڈال دی ہیں یہاں پہ ہم نے بیٹ نہیں ڈالا سمپل لاسٹک لگا دیا ہم نے شلوار کی اوپر یہ ہے ہماری شلوار کی لوگ لیفٹ آور پیسیز سے ہم نے اس کو سٹیچ کیا ہے کٹ پیس سے دامن ہے ہم نے دامن پر کٹ وکس ہے ہم نے کٹ وکس کو سمپل سلائی نہیں لگائی ہم نے کٹ وکس کے ساتھ ساتھ شرٹ کے اوپر اس سلائی لگائی ہے جس شیپ میں ہمارے پاس ایمبروری تھی اسی شیپ میں ہم نے اس کو سٹیچ کیا ہے اور جو ہے ٹراؤزر کے ساتھ کا شلوار کے ساتھ کا ہم نے پلٹہ لگا کے ہینڈ سٹیچ کر دیا چاکس کو ہم نے سمپل رکھا ہے یہ ہمارا نیک ہے یہ دیکھیں نیک پہ ہم نے جو پٹی لگائی اوپر لیس لگائی ہے اندر جو ہم نے کپڑا لگائی ہے ٹراؤزر کا کپڑا ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے شرٹ کے کلر کا تھریڈ یوز کی ہے پنٹ ایکس ٹالنے کے لئے چھوٹی بچی کا جو ہے یہ نیک ہے تو جو ہے اگر آپ بڑا نیک بنائیں اس طرح سے تو آپ نے جو ہے اس کو انویزیبل طریقے سے لگانا ہے پٹے کو اور پٹی کو اور آپ نے اگر نہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے ترپائی بھی کر دیں میں بھی یہاں پہ جو ہے اس کو ہینڈ سٹیچ کر دوں گی اس طرح سے اندر فولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اس طرح سے میں اس کو ہینڈ سٹیچ کر دوں گی یہ سلیوز ہیں سلیوز پر پٹی لگائی ہیں یہاں پہ ہم نے پلیٹس ڈالے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم نے پلیٹس ڈالے ہیں یہ جو ہے شرٹ کی فائنل لک ہے چلتے ہیں تھرڈ ڈریس کی طرف تھرڈ ڈریس کو بھی جو ہے ہم نے اوپن کر لیا یہ بھی ہم نے جو ہے لیفٹ آور پی سی سے اس کو سٹیچ کیا ہے اگر آپ اس کی کمپلیٹ کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ وزیٹ کریں وہاں پہ جو ہے آپ کو اس کی سٹیپ بائی سٹیپ کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو مل جائے گی اس طرح سے نیچے ہم نے فروکیں فریل لگائی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے فریل لگائی ہے یہ ہم نے لیس لگائی ہے یہ دیکھیں یہ لیس ہے اس طرح سے تین لائنیں ہم نے جو ہے لیس کی لگائی ہیں یہ لیس ہے اس طرح سے یہاں پہ ہم نے سلائی لگا دی ہے لیس کو یہ دیکھیں لیس ہے اور یہاں پہ ہم نے پٹی لگائی ہے یہاں پہ جو ہے جوائنٹ تھے پینل سٹرائپ جو ہے یہ فروگ کی یہاں سے شیپ ہے تو پینل پہ جو ہے ہم نے اس طرح سے اس کو پٹی لگا کے جوائنٹ کو کور کی یہ سائر پہ ہم نے کلیاں ڈالی ہیں ٹھیک ہے یہ فروگ کا گیر ہم نے اس طرح سے بنایا ہے نیچے فریل سینٹر میں اس طرح سے ہم نے لیس لگا دی ہے چوائنٹ کے اوپر ہم نے پٹی لگا دی اور یہ ہماری دو سائیڈز پہ کلیاں ہیں یہ اس کی بوڈی پائپنگ کا کپڑا جو ملتا ہے بزار سے کتان سلک میں اس کی ہم نے یہاں پہ پٹی لگائی ہے سلیوز کو ہم نے سیمپل جو ہے اس طرح سے یہاں پہ پلیٹس ڈالے ہیں یہ شرٹ کے دامن سے بچہ ہوا بورڈر کا پیس تھا تو اس کو ہم نے اس طرح سے سلیوز بنا دیئے اس کے نیک پہ بھی ہم نے جو پائپنگ تھی اس کی اس طرح سے بلکل بریگ بریگ پلیٹس ڈال کے اس طرح ہم نے پٹی ریڈی کر کے جو نیک پہ لگا دی ہے بیک سائیڈ پہ اس طرح سے بٹن پٹی ہے اور فرنٹ کے ساتھ ہی اس طرح سے جو ہے چونٹس ڈال کے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ ہے ڈریس کی فائنل لک تو آپ نے جو ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے کہ کس ڈریس کی ڈیزائنگ آپ کو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل بیٹن کو بھی پریس کریں تاکہ جو آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے امنا بہت سے اخیاری کے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ